پاور ان میں ہے جو شیر دل خاتون کی طرف انہوں نے جس کیا ہے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک پیپولز ڈیموکریٹک پارٹی میں بچتے کارکون جوائن کروں گا ادھے دار ہونے کے ناتے گھرکر ہونے کے ناتے میں ماغوبہ جی کے ہاتھ مضبوط کروں گا اور جو یہ پارٹی ہے اس پارٹی کے لوگوں کے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو یہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں بہت سارا ہم کیا کہیں گے آپ بتائیں کی تک ہوجود کی وجہ سے کتنے پارٹی ہے ہم ان کے ساتھ جوجہ ہیں ہم ان کا پورا سپورٹ دے جنگے اس آرمنیلشن کا پورا سپورٹ دے جنگے اور میں نے کال ہی ہمیں اپنے زمین کے مطابی فایتہ کرتا ہوں میں نے thats اپنی کا جو انٹ اکشن کمیٹ سے اسٹک پہ جیا ہے میں نے ٹیچر ورم کا چیئر میں تھا اسے بھی میں نے اسٹک پہ جیا ہے میں میں نے وہاں بھی اسپاہ دیا ہے کیونکہ میں نے جو آج تک ٹریڈ جن چلایا ہے نون پولٹیکل بیس پر چلایا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی پولٹیکل لیبا لگ جائے کیونکہ وہاں وہ مضبوط رہے ہم یہاں مضبوط ہے وہ بھی قوم کو وفا کرتے ہیں وہ بھی ملاجمین کا کام کرتے ہیں جہاں ان کو ہماری ضرور پڑے بسی پولٹیکل ایکٹیویس جہاں کسی گریب ملاجم کو ضرور پڑے عبدالکو یومانی چوبیس گھنٹے عام کے لیے اور ان کے لیے بھی آپ نے آپ کو حکر رہا ہوں مجھ سے نہیں ان سے کوئی سوال وغیرہ پوچھنا چاہیں گے but we you are the president we have a very important question for you ہاں ان کو پہ پوچھیں گے but آپ سے ایک سوال کوئی سوال کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ راستگ والے کی بات کی ہے لیکن پاکستان کشمیریوں کو مارتا ہے تو اس پر جو ہے آپ لوگ شانت رہتے ہیں کیا ریزن ہے جب مزفر آباد کھلا راولہ کورٹ کھلا اور راستے کیوں نہیں کھلتے لیکن میڈم کشمیری عام کشمیریوں کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایک ٹویٹ بھی نہیں آیا ہے آپ کی طرف سے جب چلے گئے لاہور تب اس وقت نہیں ہو رہا تھا کیا تب اس وقت حالات خراب نہیں تھے جب قریت کے ساتھ بات چیت ہوئی واجبائی جی کے جائے میں تب حالات خراب نہیں تھے جب پاکستان چلے گئے واجبائی جی تب حالات خراب نہیں تھے تو ہمسایا کب تک ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے رہیں گے دوسرے کو یہ ساتھ بھول خرابہ کرتے رہیں گے وہ ٹھیک ہے وہ یہاں ہمیں انفرشن کرتے ہیں اس پہ بات چک ہونی چیتے کیوں انفرشن کرتے ہیں جیسے بھال خورج ہی نے کہا تھا بہری ایرے آج اس کی بات ہے مہم ایرے بھی ایمپورٹ ہے انشاءاللہ ہمارے پارلیمنٹ بارہ ملہ سے ہمارے ہم سب ساتھوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے بیگ صاحب حد صاحب اور پتہ نہیں مجھے خیال میر صاحب نظر میں آرہے ہیں جاویر بیگ صاحب ہیں نظام دین صاحب ہیں جلاور میر صاحب ہیں تو ہم سب نے مشورہ کیا ہے کہ کوئی ان صاحب ہمارے بارہ ملہ کونو شنسی سے پارلیمنٹ کے آرہے ہیں بیگ صاحب ملہ. کیا شہر دیو خاتون کی طرف انہوں نے کیا ہے تو میں نے پیشلہ کیا ہے کہ میں پیپلز ڈیموکریٹک فارسی میں بچتے کارپون جوائن جو یہ پارٹی ہے اس پارٹی کے لوگوں کے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو یہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں بہت سارا کنٹیبیوشن ہے ہم کیا کیا کہیں گے آپ بتائیں ان کی تاثر پورس کی وجہ سے کتنے پریش ہم کے ساتھ جڑی ہے ہم ان کا پورا سپورٹ دے دیں گے اس آرگنیشن کا پورا سپورٹ دے دیں گے اپنے زمین کے مطابق فائتہ کرتا ہوں میں نے کم پہلے امپلائی جوائنٹ اکشن کمیٹی سے استفادیا ہے میں نے تیچرز فورم کا چیئرمین تھا اسے بھی میں نے استفادیا ہے میں تیچرز جوائنٹ اکشن کمیٹ کا چیئرمین تھا میں نے وہاں بھی استفادیا ہے کیونہ میں نے جو آج تک پریڈی جن چلائے ہیں نون پولٹیکل بیس پر چلائے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی پولٹیکل لیبر لگ جائے کیونکہ وہاں وہ مضموط رہے ہیں ہم یہاں مضموط ہیں وہ بھی قوم کو وفا کرتے ہیں وہ بھی ملاجمین کا کام کرتے ہیں جہاں ان کو ہماری زورت پڑے بشتی پولٹیکل اکٹیویس جہاں کسی غریب ملاجم کو زورت پڑے عبدالکو یومانی چوبیس گھنٹے عام کے لیے اور ان کے لیے بھی آپ نے آپ کو حکت رہا ہوں سوال بغیرہ پوچھنا چاہیں گے مم آپ سے مجھ سے نہیں ان سے کوئی سوال بغیرہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے سوال but we you are the president we have a very important question for you اس کو پہ یہ کہہ جوائنگ ہے رہا آج ان کی جوائنگ ہے ہاں ان کو پہ پوچھیں گے بات آپ سے ایک سوال کوئی سوال کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو ان صاحب سے پلی تم صاحب نے ہم آلوست کلیر کر دیا ہے اس رئیل کے لیے سوال پاکستان کے ساتھ راستے کھلنے کی بات نہیں ہے لیکن پاکستان کشمیریوں کو مارتا ہے تو اس پہ آپ لوگ شانت رہتے ہیں کیا ریزن ہے جب مزفر آباد کھلا راولہ کوٹ کھلا اور راستے کیوں نہیں کھل سکتے ہیں لیکن میڈم کشمیری آم کشمیریوں کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایک ٹویٹ بھی نہیں آیا ہے باش پائی جی جب چلے گئے لاہور تب اس وقت نہیں ہو رہا تھا جب پاکستان چلے گئے باش پائی جی تب حالات خراب نہیں تھے تو ہمسایا کب تک ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے رہیں گے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے رہیں گے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے رہیں گے انشاءاللہ ہی اس گوئنگ ٹوی ہمارے جو ہمارے پارلیمنٹ بارہ ملہ سے ہمارے ہم سب ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے بیک صاحب حد صاحب اور بتانی مجھے خویاز میر صاحب نظر میں آرہے ہیں جابیر بیک صاحب ہیں نظام دین صاحب ہیں جلاور میر صاحب ہیں تو ہم سب نے مشورہ کیا ہے کہ کوئی ان صاحب جو ہیں ہمارے بارہ ملہ فانو شنسی سے پارلیمنٹ کے آرہے ہیں مجھے اچھالتے ہیں مجھے ایسی طریقہ